لوگوں کو مٹی کا گھڑا مت سمجھو یہ مٹی کا گھڑا نہیں یہ یا تو جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گھڑا ہے تو یہ بات تو اگر ہم کو پتہ نہ چلتی تو دنیا کی کوئی لوجیک اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی لوجیکلی ہم نہیں ایکسپلین کر سکتے اس لیے اس لیے متقی کی جو سب سے پہلی صفت اللہ نے خود بیان فرمائی ہے وہ ہے یؤمنون بالغیب وہ کیا ہے یؤمنون بالغیب میرا نبی جو بات ان سے کہتا ہے سمعنا و عطعانا یہ فوراں اس پر ایمان لیاتے ہیں اے ابو بکر تیرا دوست کہہ رہا ہے اے ابو بکر کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی رات و رات بیت المقدس جائے اور واپس آ جائے آپ نے جواب دیا یہ تو مجھا نہیں پتا بات تو یہ ہے کہ یہ بات کہی کس نے ہے کہا یہ تیرے دوست نے کہی ہے محمد نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہا اگر انہوں نے کہی ہے تو صحیح کہا ہے ایسا ہی ہوا ہوگا صدیق اس پہ نام پڑا ان کا اور اللہ کی شان یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی صدیق ہیں اور قرآن میں اللہ نے ان کا لقب بھی صدیق فرمایا لیکن اللہ کو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی یہ بات کتنی پسند آئی ہوگی کہ عرف عام میں آج جب صدیق کا نام لیا جاتا ہے تو سب سے پہلا نام جو ذہن میں آتا ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے تو خط بھی تو لکھا تھا حضرت عمر میں کس کو لکھا تھا آپ کو دریائے نیل کے نام لکھا تھا کیونکہ عمر بن العاص نے کہا رضی اللہ عنہ کے حضرت یہ تو مصری مصر چھوڑ کے جا رہے ہیں دریائے سوک گیا ہے کہتے ہیں ایک عورت کی بلی چڑھانی ہے اب یہاں تو آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ تو مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ نے ایک خط سید عمر بن العاص کے نام لکھا دوسرا خط دریائے نیل کے نام لکھا کسی عجیب سی بات ہے اچھا یہ بات عجیب یوں بھی ہے کہ جتنے بھی ویسٹن ہسٹورینز تھے انہوں نے کہا کہ یہ بہترین موقع ہے آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خلیفہ کیسے بیزت ہوتا ہے یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ بات اس لیے محفوظ رہ گی تاریخ کے اوراق میں ہمارے ہسٹورینز میں تو واللہ ہو عالم پتہ نہیں کس نے لکھی لیکن ان کے سارے ہسٹورینز نے اس بات کو کوٹ کیا ہے وہ گئے دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں تو سیعی آج مسلمانوں کا خلیفہ جو ہے وہ کیسے بیزت ہوتا ہے اس خط میں لکھا ہوا تھا اے دریائے نیل اگر تو تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں اور اگر تو اللہ کی حکم سے بہتا ہے تو زمین پر اللہ کا خلیفہ عمر تجھ کو حکم دیتا ہے کہ تو چل یہ لکھا تو اس خط کے اندر وہ خط بیچ میں رکھ دیا گیا میرے دوستوں وہ دریائے نیل جو چلا ہے یہ وہ دنیا کا واحد دریائے ہے جس کا پاتھ آج تک کبھی کم نہیں ہوا تو تیسرا انام کیا ملے گا یہ ساری مخلوق آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو نفع پہنچائے گی یہی ہوا جب آپ چاہو گے تھنڈی ہو جائے گی آپ چاہو گے گرم ہو جائے گی یقین نہیں آتا فرما برداری کر کے تو دیکھو یہ بارش تب برسے گی جب آپ چاہیں گے یہ رک جائے گی جب آپ نہیں چاہیں گے میرے دوستوں اللہ کے وعدے سچے ہیں ہمارے یقین کمزور ہیں یقین کرو میں کیسے بتاؤں وہ کتنا شاکر رب ہے قدردانی کی انتہا ہے قدردانی کی انتہا ہے وہ اللہ یہ تو اس کے ساتھ معاملات نہیں کرتے ایسی میں دوستوں سے کہتا ہوں اپنے بارے میں بھی کہتا ہوں ہم ایک انتہائی بورنگ زندگی گزارتے ہیں ہماری زندگی بڑی بورنگ سی زندگی ہے مشاہدے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں جو نظر آتا ہے اس پر یقین کرتے ہیں جو نظر نہیں آتا ہے اس پر یقین ہی نہیں کرتے ہیں اللہ کو معاملات کے بیچ پہ ہی نہیں لاتے لائف کو انٹرسٹنگ ہی نہیں بناتے اپنی لائف تھوڑی انٹرسٹنگ بناو نا لوگ کیا کہیں لوگ کیا حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اس کو روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویر رضی اللہ تعالیٰ انہوں جب بیٹھے خلافت پر تو امائشہ کو ایک خط لکھا مجھے کوئی نصیت فرمائے مختصر سی فرمایا کہ کہ یا مخلوق کو راضی کرنا ہو یا اللہ کو راضی کرنا ہو تو تم اللہ کو راضی کر لینا کیونکہ اگر تم نے مخلوق کو راضی کیا تو شروع میں تو مخلوق تمہاری بن جائے گی لیکن کیونکہ ان کے قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ ان کے دل میں تمہاری ایسی نفرت ڈالیں گے کہ جو اس نفرت سے بڑھ کے ہوگی جو وہ تم سے پہلے کرتے تھے اور اگر تم نے اللہ کو راضی کیا تو اسی طرح سے شروع میں مخلوق تو ناراض ہو جائے گی لیکن کیونکہ ان کی قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ ان کے دل میں تمہاری ایسی محبت ڈالیں گے جو اس محبت سے بڑھ کے ہوگی جو وہ تم سے پہلے کرتے تھے کر کے تو دیکھو لائف کو انٹرسٹنگ بناو کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں جینے کا مزا لو ورنہ یہ زندگی تو سوائے تکلیفوں کے اور کچھ ہے ہی نہیں زندگی کا مزا لینا ہے نا تو اللہ کا بننا پڑے گا پھر ایک حفاظت کا نظام چلے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو پوچھو نا جب ان کو پھیکا گیا آگ کے اندر کیا جذبات تھے ان کے میرے دوستو یہ علف لیلہ کی کہانی نہیں ہے یہ قصہ اللہ نے قرآن میں اس لیے نہیں ذکر فرمایا کہ ہم اس کو ایک کہانی سمجھ کے پڑھ کے آگے نکل جائیں یہ بہت بڑی تقویت کے لیے اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے میری آپ کی تقویت کے لیے اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ میرا بندہ اس کو پڑھ اکبر ہو جائے میرے پر اس کا ایسا ایمان ہو ایسا ایمان تازہ ہو پوچھو تو سئی اللہ اکبر تو تیسرا انام کیا ملے گا